نمسکر لیوزوان انڈیا میں آپ کا سواگت ہے آپ کے ساتھ میں دھرم راج سنگھ کیندر سرکار ان سیٹی ایکٹ میں سنشودھن کرنا چاہ رہی ہے اس کے لیے بل بقائدہ سنسد میں لے آیا چکا ہے جس کے بعد اس بل کے خلاب جو ویرود شروع ہوا ہے وہ شانت ہوتا نظر نہیں آ رہا عام آدمی پارٹی اس بل کے خلاب ہر لڑائی لڑنے کو تیار ہے وہ اس مددے پر اب عام آدمی پارٹی کو بپخش کا بھی ساتھ ملنے لگا ہے یہاں پر ایک بڑا سوال کھڑا ہوتا ہے اس مددے کے ذریعے ہی سہی وپخش ایک جو ٹھوگا ان سیٹی اکٹ کے خلاب عام آدمی پارٹی آر پار کی لڑائی لڑنے کے موڈ میں ہے اس بل کے خلاب عام آدمی پارٹی نے مورچہ کھولا ہوا ہے بدوار کو عام آدمی پارٹی نے جنتر منتر پر ایک بڑا ویرود پردشن کیا جس میں مکھے منتری ارون کجریوال سمیت دلی سرکار کے سب ہی منتری ویدھائک اور نیتہ شامل ہوئے اس دوران عام آدمی پارٹی نے دلی کی چنی ہوئی سرکار کے خلاب ساجش کا عاروپ لگاتے ہوئے کندر سرکار پر زوردار حملہ بولا آپ نیتاؤں نے عاروپ لگایا کہ کندر سرکار بیکڈور سے دلی میں شاسن کرنا چاہ رہی ہے دلی کی سرکار کو بنانے کا جو کانون ہے جسے جن سی جی جی ایکٹ کہتے ہیں اس میں بدلاغ کر کے کندر سرکار اب ال جی کو اتنی پاور دینے جا رہی ہے کہ وہ دلی کی چنی ہوئی سرکار کے کام روپ سکتے دلی کی چنی ہوئی سرکار کے پاس اب نیڑے لینے کی شکتی نہیں ہوگی وہ ال جی کی پاس ہوگی ال جی کا مطلب ہے کندر سرکار کے پاس ہوگی کندر کی بیجیتی سرکار کے پاس نہیں ہوگی اب اس بل کے ذریعے عام آدمی پارٹی کو بیپخش کا بھی سمرتن ملنے لگا ہے بنگال کی مکھے منتری ممتہ بینر جی نے چٹھے لکھ کر دلی سرکار کو اپنا سمرتن دیا اور دلی کے مکھے منتری کیجری وال نے ممتہ بینر جی کا آبھار وقت کیا ہے اس سے پہلے آر جی ڈی کی طرف سے تیجسیوی آدم نے بھی اس ماملے میں دلی سرکار کو اپنا سمرتن دیا اس مدی پر کانگریس کے دو ورسٹ نیتا اور پور منتری پیچھے تمرام اور کپل سببل نے بھی اس بل کا ویروت کرتے ہوئے اسے الوک تانترک بتایا سی پی ایم کے سیتارہ میں یہ چوری اور جمہو کشمیر کے پورو مکھے منتری عمر عبداللہ نے اس بل کی مخالپت کی اور چونوی سرکار کے خلاب بتایا آپ کو یاد ہوگا اس سے پہلے فروری 2019 میں آم آدمی پارٹی اور ارون کیجری وال نے پوڑو چیری میں کانگریس کی سرکار کو اپنا سمرتن دیا تھا پوڑو چیری کے مکھے منتری نارائن سامی اور تدکالین ال جی کیرن بیدی کے بیچ روزانہ شکتیوں کو لے کا ٹکراو ہو رہے تھے پوڑو چیری بھی کانگریس شاہست پردیش ہے اور یہاں کی چونوی سرکار اور ال جی کے بیچ لگاتار ٹکراو ہوتے رہے ہیں اس پورے پرکرن میں جو بات نکل کر سامنی آئی ہے کہ ایک مدے پر پورا بپخش کانگریس سرکار کے خلاب ہے یہاں یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کیا بپخش کی ایک جھوٹتا ایسے ہی ہر معاملے میں نظر آئے گی اور اگر سارا بپخش نسٹی ایکٹ پر جس طرح سے ایک جھوٹ ہوا ہے یہ ایسے ہی آگے بھی جاری رہا تو یہ کیندر اور بی جے پی کے لیے کتنی بڑی چنوٹی ہوگی بیرو ریپورٹ نیوز ون انڈیا تو کیندر سرکار اور بی جے پی کے لیے یہ ایک سب سے بڑی اور رہت کی بات ہے کہ کیندری اسطر پر ان کے سامنے بپخش پوری طریقے سے بکھرا ہوا ہے پردیش اسطر پر کئی جگہوں پر بی جے پی کو شیطری دلوں سے چنوٹی ضرور مل رہی ہے ایسے میں اس وقت جو بڑا اور ضروری سوال ہے کہ آج نسٹی ایکٹ پر جو بپخش ایک جوٹ نظر آ رہا ہے یہ ایک جوٹتا کب تک رہے گی یا یہ کیول نسٹی ایکٹ تک ہی سمیت ہے آج ہم اسے مدنے پر چرچہ کریں گے اور اس چرچہ میں میرے ساتھ جڑیں گے شوویندو شیکھر عوستی پروقتہ ہیں ڈلی بھاچپا کے نیتن تیاغی جڑیں گے آم آدنی پارٹی کے نیتا ہیں اور انوج اتری جو کانگریس پارٹی کے نیتا ہیں سمبھاوتہ بھی جو کنیکٹ ہوئے ہیں بھارتی جانتہ پارٹی کے جو دلی کے پروقتہ ہیں شووویندو شیکھر عوستی ان سے ہی میرا پہلا سوال ہے کانگریس اور آپ کے جو نیتا ہیں ان کے پاس جاؤں گا شووویندو جی پورا بپخش ایک جوٹ ہوتا دیکھ رہا ہے تیجسوی یادو نے سمرتن دیا ممتہ بھینر جی بھی سپورٹ میں آ گئی ہے کانگریس کے کئی بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں انہوں نے سمرتن کر دیا ہے کہ بھائی دل لی کے ساتھ گلت ہو رہا ہے اگر یہ ایک جوٹتا قائم ہوتی ہے تو آنے والے وقت میں بھارتی جانتہ پارٹی کتنی بڑی چنوٹی سے مانتی ہے دیکھیں پہلے بھی یہ لوگ کئی بار کئی مردوں پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ سب مت کھڑا کر کے اپنے سب کو اکٹا کر کے اور منچوں سے پوٹو بھی کھچوائیے ہیں پر جب بشے آتے ہیں تو یہ آرگ لگ ہو جاتے ہیں ابھی جس ایکٹ کے اوپر ممتہ دیدی نے کے دریواز جی کو سپورٹ کیا ہے وہ چونکہ بپکچ میں ہے پوائنٹ ان کو بپکچ میں کرن سلکار کا ویروت کرنا ہے ممتہ دیدی کا وہاں پر چناؤ بھی چللا ہے کہیں نہ کہیں ان کو دکھانا ہے کہ کے دریواز جی کے ساتھ وہ بھی چڑی ہوئی ہیں اس لیے انہوں نے یہ پتر لکھا ہے جدی انہوں نے سیکشن 239 کا اے اور پوٹ پوائنٹ پڑا ہوتا تو یہ سب چیزیں نہیں ہوتے بلکل جو ایک LG اور ایک چیپ میریسٹر کے بیچ میں کیا ریلیشنشپ ہونی چاہیے اس کو پیریفائی کیا گیا ہے اس نیام کے ساتھ سے اور کچھ بھی سمیدانک نہیں ہے ہم نے لوگ سبا میں پیس کیا ہے وہاں پہ ان کو ویروت کرنا چاہیے ملکے جدی وہ پاس ہو جاتا ہے پھر رہ سبا میں آئے گا اور رہ سبا سے آکے پھر یہ ایکٹ اپلیکیبل ہوگا تو سمیدانک طریقے سے جیسا یہ کہہ رہے ہیں کہ چھپکے سے پیچھے سے آگے سے نہیں بھارت کا جو سمیدان ہے اس کے مادھیم سے ہم کر رہے ہیں یہ سنگلو ریپورٹ کو نہیں مانتے جس میں انہوں نے کہا گیا کہ یہ سب لوگ اپنے پاور کا مسیوس کر رہے ہیں یہ کسی ریپورٹ کو نہیں مانتے یہ ایک سپریم کورٹ کی سٹیٹمنٹ کو دے رہے ہیں جو کی ان کی ایکزیکیوٹیو پاور کو خالی اس نے کہا کہ ان چیزوں پر LG کو نہیں زیادہ چیزیں مانگنی چاہیے پر آپ یاد کریے ایک مئی دوہزار پندرہ کو جب یہ دوبارہ چیپ مینسٹر بنے تھے انہوں نے سبھی دیپارٹمنٹ کو لکھ کے بیجا کہ LG کو کوئی کاغج مت بیجیے انیس سو ایک کیانبیس سے جو رول چلا آ رہا ہے جو پرپارٹی چلی آ رہی ہے اس کا بھی انہوں نے ویروت کیا اب جب ان کی عادتی ویروت کر دے گی ہے کوئی فائل لے جائے گی تو LG کی بھی کیا ضرورت ہے کل کو تو یہ ایک ایسی چیز کی مانگ کریں گے کہ دلی میں LG کی بھی ضرورت نہیں ہے جو چاہیں ویسا کریں چاہے جتنا بھی یہ گبن کریں چاہے بھی جس طریقے سے بھی دلی کو چلائیں اس لیے سمیدھان کی اور سے ایک طریقے سے ایک قانون لائے جا رہا ہے اور اس میں LG اور چیپ مینسٹر کے بیچ میں کوئی تقرار نہ ہو کون سے بھی سے LG دیکھیں گے کون سے بھی سے چیپ مینسٹر دیکھیں گے یہ چیز کلیریفائی کری گئی ہے ٹھیک ہے نیتین تیاغی آم آدنی پارٹی کی نیتا ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کانگریس پارٹی کے بھی نیتا جڑے ہیں نیتین جی ریسپونڈ کیجئے گا کیونکہ بھارتی جنتہ پارٹی کرسے تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو یہ نسٹی ایکٹ ہے اس سے کوئی بہت زیادہ بدلاو نہیں ہوگا اور یہ پوری طریقے سے سمویدھانک ہوگا ایسے ہی بدلاو نہیں ہوگا جیسا یہ کسان کے قانون کی بات کرتے ہیں جھوٹ بلاتے ہیں لوگ تندر سے چنی ہوئی سرکار ہے جنتہ سے کچھ وادے کر کے آئی ہے جنتہ نے چنا ہے الیکٹیڈ ہے سیلیکٹیڈ نہیں یہ سیلیکٹیڈ کو کیوں تھوپنا چاہتے ہیں یہ نہیں سمجھ گیا یہ دو بار پوری طریقے سے ہار چکے پچھلے پانچ چنال چھے چنال لگاتار یہ اپنی سرکار نہیں بنا پائے دلی کے اندر تو آج بیک ٹور انٹری یہ لوگ لینا چاہتے ہیں مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ جو بھی سرکار کہیں پہ بھی کام کرتے ہیں اس کی جواب دہی کس کو ہوتی ہے جواب دہی ہمیشہ جنتہ کو ہونی چاہیے کسی بوس کو نہیں ہونی چاہیے یہاں پہ کہ اگر ال جی راج کرے گا دلی کے اندر تو اس کی جواب دہی جنتہ کو نہیں ہوگی وہ موڈی جی کو ہوگی بھارتی جنتہ پارٹی کو ان کی جواب دہی ہوگی جب سپریم کورٹ کی کونسٹوشنل برینچ نے کہہ دیا کہ ڈیسیزنز ڈیلی ڈیلی گورنمنٹ ڈیلی کو بتا دیا جائے گا کہ یہ ڈیسیزنز دیئے گئے ہیں وہ کلیریٹی ہے ہم لوگ اسی صاحب سے کام کر رہے ہیں اتنے دن سے کام کر رہے ہیں پہلے محلہ کلینک کو ال جی صاحب نے روکا آپ کو یاد ہوگا ارون جی سدیندر جی منی جی سب دھرنے پہ وہاں بیٹھے بھوکرتال تو ان کے گھر بیٹھے تب جا کے کیمرے کلیر ہو ہم لوگ کے یہاں پہ کبھی سڑکوں کے نام پہ کبھی محلہ کلینک کے نام پہ کیمرے کے نام پہ ہر چیز کے لیے ایل جی کے سامنے کڑگڑ آنا پڑ رہا تھا یہ حالت تھی آج اگر دلی میں اتنا اچھا کام ہو رہا ہے پوری دنیا دلی کو دیکھ رہی ہے تو ان کو یہ گھبرہات کیوں ہو رہی ہے اتنا اچھا بھی بجٹ آیا دنیا تعریف کر رہی ہے اچانک سے یہ اس طریقے کا لے کے آئے کہ کام کو روک دیا جائے اگر انہوں نے کام کر لیا تو گڑھ بڑھ ہو جائے گی باقی سٹیٹس بھی مانگیں باقی سٹیٹس کے لوگ بھی مانگیں کہ ہم تو دے نہیں پائیں تو اس چکر میں انہوں نے یہ کر دیا اگر اگر نہیں آپ خود سوچیں اگر میں کوئی وعدہ کرتا ہوں جنتہ سے تو اس کی جوابتی میری تو ہوگی جنتہ کی طرف اگر میں میں کریں نہیں سکتا اس پان کو بلکل نتین جی ایک مٹس یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ووٹ مانگنے کے لیے تو آروند کیجریوال ان کے منتری منڈل ان کے بدھائک جائیں گے LG صاحب نہیں جاتے ہیں ووٹ مانگنے کے لیے یہ بات صحیح ہے اور جو ووٹ مانگنے کے لیے جنتہ کے پاس جاتا ہے جو جن پرتیدی ہے اس کے ذمہ داری جنتہ کے پرتیز زیادہ ہوتی ہے انو جترے صاحب مجھے یاد ہے جب لاسٹ ٹائم ہم اسی مددے پر بات کر رہتے دو تین دن پہلے تو آپ نے کہا تھا کہ ہم عام آدمی پارٹی کے ساتھ ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے اس مددے کو لے کر آپ کا ویروت ضرور ہے لیکن ہم ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے میرا سوال یہی ہے کپل سببل پی چتام رام آپ کے پردیش ادھیاکش سب نے اس بل کی مخالپت کی اس کا ویروت کیا ہے ممتہ بینر جی نے چٹھے لکھی ہے اور ممتہ بینر جی نے ایک اپیل کی ہے کہ سب ہی راجیوں کے جو مکہ منتری ہیں گیار بی جے پی شاسد وہ اس بل کے خلاب بات کریں اور اس کے لیے بقیدہ چٹھے لکھیں گے اگر ممتہ بینر جی کوشش کر رہیاں ہیں ارون کھیجریوال کے ساتھ مل کر کہ اس مددے پر بپکش کو ایک جھوٹ کیا جائے تو کیا اس کنبے میں کانگریس پارٹی شامل ہوگی دیکھیں کانگریس پارٹی ہر اس مددے میں شامل ہے جو جنتہ کی ادھکاروں کا حنم کرنے کا کام باتے ہیں جنتہ پارٹی ان کی سرکار یہ مددہ جب پہلی بار فروری کے پہلے ہفتے میں کیابینٹ میں پاس ہوگی اور پندرہ مارچ کو جب لوگ سوا سے پاریت ہو گیا تھا تو کانگریس پارٹی پہلی پارٹی تھی اس دیش کی اور دلی دیش کی راجدانی کی جس نے اس مددے کا بیروت کیا ہم نے باقاعدہ ہمارے نیتاؤں نے پریس کانفرنس کر کے جنتہ کے سامنے مختلف ہوئے کہ ان سرکار کا بیروت کیا کہ یہ چنی ہوئی سرکار جو ویدھائی کا کہ مادیم سے جو جنتہ کی سیوہ کرنے کا جو سمیدھان نے جس کو عدکار دیا ہے یہ بارتی جنتہ پارٹی کی سرکار ان کے عدکار اپنے ہاتھوں میں کرنا چاہتی کانگریس پارٹی اس کے سمرتن کبھی نہیں کرے گی اس کا پرجور بھی روٹ کرے گی کیونکہ کہیں نہ کہیں چنی ہوئی سرکار کی جواب دے ہی جنتہ کے پرتی ہوتی ہے اپراجے پال مہدہ جنتہ کے پرتی جواب دے ہی نہیں ہوتے سیدھے طور پر یہ کینڈر کی سرکار کیونکہ کہیں نہ کہیں بارتی جنتہ پارٹی اپنا عدکار اپنا عدی پتی ہے اس پہ جمانا چاہتی ہے جو کی کانگریس پارٹی کبھی نہیں ہونی چاہیے لیکن ہم دلی کے مکہ منتری ارون کیدریوال جی سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کیا کاران تھا یہ پیتالیس دن تک یہ چھپ بیٹھے رہے کیوں نہیں جب یہ کیبنٹ سے پاس ہو گیا تھا کینڈری کی امنٹس نے اس کو پاس کر دیا تھا بلکو اور جس دن پندرہ مارس تک یہ لوگ سوہم میں پارٹ ہوا ہے تب تک کیوں چھپ رہے کیوں نہیں آدھرنی ارون کیجریوال جی جا کر کے پردان منتری سے بات کری انہوں نے ہوم منسٹر سے جا کے بات کی ہے کیوں بل لے کے آ رہے کیوں ہمارے عادی کاروں کو کٹا جا رہے لیکن جب کانگریس نے اس بل کا ویروت کیا کانگریس نے سڑکوں پر آنے کی جب آندولن کی چیتاونی دی اور آندولن کیا تو مجبوری میں ان کو سڑک پر اترنا پڑا ورنہ تو انہوں نے ایک لائن کا ٹویٹ کر کے اپنا پلنہ جھاڑ لیا تھا اور جو آندول جو دھرنا بھی دیا انہوں نے ہمارے دھرنے کے بعد دھرنا دیا ہے اس میں بھی کہیں نہ گئی مکیمنٹی جی نے سویکار کر لیا ہے دبے شبدوں میں اپنے کارکارتا اسے کہہ دی ہے ہم اسی بل کے قانون کے تحت کام کریں گے انو جی چلے اس اب تو کیونکہ بات اس سے آگے آگئی مدے کو کس نے پہلے گراب کیا کس نے اس پر آندولن شروع کی یہ تو ایک پہلو ہے کیونکہ اب اس مدے پر سب ایک نظر آ رہے ہیں تو بات اس سے آگے ہوگی کہ اب آگے کیا کیا آپ اس کنبے میں شامل ہوں گے یہ بڑا سوال ہے کانگریس اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کنبہ ہے ہم اپنے آپ میں سکشم ہیں اور ہمارے پیچھے جو ہمارے ساتھ جو آنا چاہتے ہیں نشطی طور پر ان کو اسواقت کریں گے لیکن ہم لوگ زمین سے لے کر کے اور سنسط تک ہم لوگ لڑائی لڑنے میں سکشم ہے ہماری پارٹی مطلب اور ہم لوگ لگا تاریس پر قیاس رہیں گے اس کانون کا جو یہ جو دوزار اکیس کانون آیا جب نائنٹی نائنٹی ون میں پہلی بار کانون لے کر آئی تھی سرکار اور نائنٹی دری میں پہلی ویران سوا جب ڈلی کو ملے گی تو یہی بھارتی جنتہ پارٹی ہے جس کے پہلے مکہ منتری مدنلال خورانہ جی تھے انہوں نے بولا تھا کہ دلی کو بہت کمزور ویران سوا پر لگی آپ کی آپتی میں سمجھ مانگئی آپ کی آپتی مجھے سمجھ مانگئی شبیندو جی میں آپ کی پاس آؤں گا سار لیکن کیوں کو ریاکشن لے لیتا ہوں آمادھی پارٹی کے نیتا سے نیتین جی یہاں پر جو ایک جھوٹتہ بنانی کی جس پر ہمیں چرچہ کرے کہ ایک جھوٹتہ ہونی چاہیے اس ایک جھوٹتہ کو تو نظر لگ رہی ہے اس بات کی کہ نیترت تو کون کرے گا کس کی اگوائی ہوگا کانگریس کوئی منظور نہیں ہے کہ ان کے آگے کوئی دل ہو نیتا ہونی کا ہو آپ لوگ پیچھے رہیے تو ایسے اور ہم نے دیکھا ہے کہ اتیت میں ایسی ہی کرتے ایسی ستتی بنتی ہیں اور ایک جھوٹتہ بپکش میں نظر نہیں آتا یا بن نہیں پاتی ہے آپ کو 2019 کا یاد دلاؤں گا جس سمیں کرن بیدی جی کچھ سمیں پہلے ڈلی میں بہت بری تریقیت ہے ہار کے ہاری جنتہ نے ان کو نکار دیا اور اسی بھارتی جنتہ پارٹی نے اٹھا کے انہیں پڑڈو چری کا LG بنا دیا اور وہاں پہ انہوں نے خوب کانگریس کی گورنمنٹ ہے اور کانگریس کی گورنمنٹ کو پورا دبایا بہت دکھی کیا ارون کی جیوال گئے انہوں نے پورا سمرسن دیا وہاں پہ پریس کانفرنس کری ساتھ میں بیٹھ کے وہاں سے ملکہ منتری کے ساتھ میں اور کہا کہ یہ ساتھ میں اور یہ جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے جس کو اس لوگ تندر کے اندر جس کو جنتہ نکار دے اس کو کوئی حق نہیں بنتا جنتہ کے اوپر راج کر دے ٹھیک ہے تو یہاں سے کرنبیدی جی ہار کے جاتی ہیں اور وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتی ہیں BJP نے وہاں سوک دیا آج یہی ستھی دلی کے اندر ہو رہی ہے بات یہ نہیں ہے کہ میں آگے جاؤں گا یا پیچھے جاؤں گا یا پہن جائے ultimately سفر کون کرے جنتہ سفر کرے گی اگر جس جس کو جس دل کو جس نیتہ کو جس کو بھی جنتہ کی چنتہ ہو مجھے لگتا ہوں سب کو ایک ساتھ آتے کھڑا ہونا چاہی اس میں میری پارٹی تیری پارٹی میرا نیتہ تیرا نیتہ نہیں ہونا چاہی اس کے اندر میری جنتہ ہونا چاہیے میرے لوگ ہونا چاہیے میرا چیز ہونا چاہیے میری جلی نتین جی سوال ہی اٹھتا ہے میں نے شروع میں کہا کہ کینڈری استر پر بپکش پوری طریقے سے بکھرا ہوا ہے وہاں پر تو بی جی پی اور موڈی صاحب کو کوئی چنوٹی دیتا نظر نہیں آرہا راجیوں میں ضرور کچھ ایک راجیوں میں اسططی ایسی ہے کہ جہاں پر بھارتی جنتہ پارٹی کو چنوٹی مل رہی ہے لیکن بپکش جب کینڈری استر پر ایک جوٹتا کی بات آتی ہے تو اپنے چھوٹے چھوٹے ایگو کے کارن وہ ایک جوٹتا ٹوٹ جاتی ہے تو مجھے میں آپ کی بات سے بلکل سہمت بلکل سہمت ہوں آپ سے کیونکہ لوگ اس ٹائم پہ جس یہ وجہ بھول جاتے ہیں کہ ہم راجی نیتی میں کیوں آئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم نے جنتہ سے کیا وادے کیے چاہے ہم ہو آمالی پارٹی ہو چاہے کانگریس ہو چاہے کوئی اور گل ہو سب لوگ جب کناب لڑتے ہیں تو جنتہ سے کچھ وادے کرتے ہیں چاہے اس وادوں کو میں پورا کروں یا یہ پورا کریں یا کوئی اور پورا کریں اس میں خوشی ہونی چاہے لیکن جب بھی جنتہ کے خلاب کچھ بھی ہوتا ہے اس میں سب کو ساکھ میں کھڑا ہونا چاہے اگر اس میں بھی ایگو آئے گی تو آپ صرف اپنے بل کے لیے جندہ ہیں آپ جنتہ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ جنتہ سے دور ہو چکے ہیں اس بات کو آپ مان جائیں ٹھیک ہے شبیندو جی آپ سر کچھ پوائنٹ کر رہے تھے لیکن اس میں ایک سوال میں ایڈ آن کر دوں یہاں پر بھی ستتی آپ لوگوں کے لیے اچھا ہی نظر آ رہا ہے کیونکہ بات ادھر آپ کے خلاب گڑ بندھن منانی کی کوشش ہو رہی ہے لیکن یہاں پر بھی وہ ستتی بن رہی ہے جو اتیت میں ہم نے دیکھا ہے جو ہوتا آیا ہے دیکھیں دربرا جی یہ جو جنتہ جنتہ کی بات کر رہے ہیں کہ یہ جنتہ کا کیا ہوگا جنتہ کے بھلائی کے لیے جو آپ پاٹی کے بول رہے تھے اس کے پہلے کانگریز کے لوگ بول رہے تھے جیدی ان کو جنتہ کی اپنی بھلائی ہوتی اور اس کی پڑی ہوتی تو آج تک پدھان منتری آئیشمان یوجنا ڈلی میں نہیں لاغو کریں ٹھیک ہے اس سے جیدی ڈلی میں لاغو ہوتی تو گریب لوگوں کا اس کو فائدہ ہوتا یہ ایک آراجک لوگ ہیں کسی بھی بات پر دھنے میں بیٹھنے کے لیے ان کو بہانہ چھے ہوئے پیتالیس دن ان کو سمیہ دیا گیا اس نے کچھ بولنے کے لیے انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا ایک بار ایک سنتینس تک نہیں لکھا اور اس کے بعد جب بل پاس ہو گیا تو چھلا رہے ہیں ایسے جیسے کوئی بچہ کسی کا کوئی کھلونہ چھین لیا جائے بچے کا اس طریقے سے چھلا رہے ہیں ہم اس تو زیادہ نہیں بولیں گے میں خالی ایک چیز کہوں گا چھوٹی سی بات کہوں گا کہ دیکھئے انیس سو اکیاندے سے لگاتار دو ہزار پندرہ تک سب ہی فائلیں ایس جی کے پاس جاتی تھی چیلا جی چیز جی کی سرکار رہی ہو کیمر میں اٹر جی کی سرکار رہی ہو یا ڈلی میں مدن لال کھولانا یا صاحب سنگھ برما کی سرکار رہی ہو اور ان کے ایلگی رہوں کبھی اس طریقے کے بات نہیں آئی یہ سب پرابلم ایک سکول نہیں بنایا چلا رہے ہیں میں بہت کام کر لیا ایک کالیج نہیں بنایا چلا رہے ہیں بہت کام کر لیا تو وہ اس طریقے کا کام کرتے ہیں اور ابھی جو انہوں نے کیا دیکھئے سمیدھان میں کیا ہے کی ایک ایک طریقے سے بنایا گیا کی راجیوں کے اوپر جو چنے ہوئے لوگ ہیں اس کے اوپر ایک کینٹ کا راجوپال یا ایل جی رہتا ہے سبھی راجیوں میں ہیں جو کینسا سیت راجی ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی پاور کم ہوتی ہے مکھے ملکیوں کی اور جو کینسا سیت چھترے نہیں ہوتے ہیں اس میں تھوڑی سی جیادہ پاور ہوتے ہیں اس میں پولیس بھی آتا ہے اور لینڈ بھی آتا ہے ان کو یہ نہیں معلوم ہے ستاندے، تھاندے، نینیاندے میں جو لوگ جو جل بورڈ اور دلی الیکٹی سٹی بورڈ اور یہ سب جتنی بھی سنگٹھن تھے ڈی ٹی سی یہ بھی دلی سرکار میں بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ ہی لے کے آیا اور اکیٹس کی آئی جی سے ایجی نے راجپتی سے کہا ان کو پڑھ کے آنا چاہیے سیکشن ٹو تھرٹی نائن اے اے خور کی جت مجدے پر راجپال سیپ میریسٹر سے ایگری نہیں ہوگا اس کو وہ روک سکتا ہے اور وہ نہیں روکے گا تو جنتہ کی بھلائی نہیں جنتہ کے ساتھ بسوات گھات کریں گے جیسا ابھی کیا انہوں نے 85 لاکھ روپے کی ایک بس کھڑی دی ایج طریقے سے ایک ہزار بسیں کھڑی دی گئیں اور آپ کو معلوم ہوگا کہ جب بسیں کھڑی دی جاتی ہیں تو تین سال کا مینٹیننس پھری مانگا جاتا ہے پر ایسا نہیں کیا 85 لاکھ کی بس میں پہلے سال میں ایک بس پر 35 لاکھ روپے کا مینٹیننس کاس اب یہ بل یدی LG نہیں روکے گا تو کون روکے گا اس طریقے کا تینڈر LG نہیں روکے گا تو کیا ہوگا یہ سب پیسہ گھوٹا لے گا ٹھیک ہے مطلب نہیں آپ جو بات کہہ رہے ہیں جو ایک منہ نتین جی ان کی جو بات مجھے سمجھ مائے کہ عام آدمی پارٹی کے سیاست کرنے کا جو طریقہ ہے اس پر یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں شبندو جائم صحیح ان کا ایک یہ عام آدمی پارٹی بار بار چیز کیسے جاتی یہ اتنی نفرت کی راجنیتی سہلاتے ہیں لوگوں میں آگ لگاتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف بڑھکاتے ہیں پھر بھی عام آدمی پارٹی جیت جاتی آدمی پارٹی جیت نہیں ہے دیکھو یہ یہاں پھر یہ چینل کو آپ پتار کرنے یا آدمی پارٹی کا آپ کشنک کا جواب جواب سے دو جنسہ ہم کو ووٹ دیتی آپ اس طریقے میں جواب بھاستو باجیمت چلیے چینل جو اوپر جو میں نے کہا ہے اس کا جواب دیجے آپ ساتھوں ٹیٹوں میں ایک دلی کے دلی کیا جیتے ہیں آپ آدمی پارٹی آنے سے پہلے اور آج جو ہے وہ سب کے سامنے پوری دنیا کے سامنے آپ دلیا چھوڑ دوں پہلے پر دلی کو دیکھ لو بھائی ہر آج بھی جانتا ہے یہی نکت ہے آپ کی یہی نکت ہے دلی کو دیکھ نہیں کر پا رہے ہو یوپی ہریانہ اور پانڈو چیری میں آپ کاموں نے آپ کاموں میں کمی منت نکلوائیے آپ اپنی نیت کے سامنے انو جی ایک منٹ آ رہا ہوں سر انو جی آ رہا ہوں کیوں آپ کی نیتے ہیں کہ آپ دلی کے اوپر قبضہ کرنا چاہتے ہیں دیکھئے جناب ہارتے ہو آپ کے پروبکتہ ہیں آپ وشے پر جباب دیجئے کہ آپ نے 85 لاکھ کی بس پر 35 لاکھ روپے کا مینٹینل پہلے سال مینٹینل کی نہیں دیا آنا میں جباب دیجئے آپ کے یہ نہیں دیا تو میں آپ کو ڈاکومنٹ دکھتا ہوں شبیندو جی شبیندو جی شبیندو جی شبیندو جی نیتینل جی شبیندو جی ایک سوال ہے کہ آپ ہمیشہ بولیں گے کہ آمادی پارٹی خراب کر رہی ہے آمادی پارٹی ہمیشہ بولتی ہے کہ ہم اچھا کر رہے ہیں انتیم فیصلہ نہ میں کر سکتا ہوں نہ آپ پروکتہ کی طور پر نہ آپ کر سکتے ہیں نہ نیتینتی آگے کر سکتے ہیں یہ تو جنتا طے کرتی ان کو ووٹ ہے پہلی بار یہ جیتے پھر دوبارہ یہ چن کر ستہ ہم آئے ایم سی ڈی کے ابھی اپ چناؤ ہوئے وہاں پر ان کو پانچ میں سے چار سیٹیں مل گئی مطلب کچھ نہ کچھ تو جنتا کو ان میں دکھ رہا ہوگا تب ہی تو یہ جیت رہے ہیں سر دیکھیں جو جیتنے کا طریقہ ہے ان کا جس طریقے سے تمیل نادو میں سرکاریں فری فری دیکھیں اب چلا نہیں پا رہی ہیں سر فری سب دیتے ہیں سر فری سب دیتے ہیں سر سنیے میری بات دیتے ہیں دھرم بھی دھرنا جی میرے اپنا بات کو پورا کرلوں میں پھر آپ جواب دیجئے گا جب میمبرہ پارلیمنٹ کا چناؤ ہوا تو ساتھوں سیٹیں ہم جیت کے آئے کی نہیں آئے اور جب ہم ساتھوں سیٹیں ایک بھی سیٹ لیا ہوتے تو میں یہ مانتا کہ یہ آپ پارٹی کو جنتا چاہ رہی ہے جنتا چاہتی ہے کہ جو کاندر میں جو سرکار بنائی جسی جنتا نے بنائی دلی کی جنتا نے بنائی جب وہ سرکار بنائی وہاں سے اس دل کا ہم لوگوں نے پرودھان کیا پیٹالیس دیم ان کو سمیں دیا گیا کہ آپ پڑھئے کیبنٹ میں جب کیبنٹ سے بھی پاس ہو گیا تب یہاں پہ آیا ہے یہ کھالی رونے کی بات ہے اور یہ بھی میں بتا دیا یہ بھی میں بتا دیا یہ تو آپ کی بات آگئی سر نہیں نہیں سر تھوڑی بہت تو سمجھداری ہم میں بھی ہے لوگ سبح چناؤ کے الگ مددے ہوتے ہیں وہاں پر جب کوئی ووٹر ووٹ کرنے جاتا جو دلی کو پورن راجے بنانے کی بات کرتے ہیں چناؤ سے پہلے پورن راجے بنانے کی بات کرتے ہو چناؤ ہارنے کے بعد سر دلی کو پورن راجے کیسے بنا دوگے یہ سر یہ بہت دور کی قوڑی ہے کہ دلی کبھی پورن راجے بنے گا نہیں بنے گا یہ بھارتی جنتر پارٹی کی سرکار کونگریس کے سرکار کوئی ایسا نہیں کرنے والی ہے بہت دیر سے چھوپ ہیں ان کا پکش رکھنے دیجئے بولی آنو جی دیکھیں ابھی میں بھارتی جنتہ پارٹی اور عام آدمی پارٹی دونوں کے ہی پروکتاؤں کی بات سننا تھا اور دونوں ہی کتنی صاحب کوئی سے جھوٹ بول کر کے آپ کے چینل کے سر جنتہ کو دمرہ کر رہے تھے یہی وہی بیجے پی ہے جس نے تیرانوے سے لے کر کیا اور دوہزہ بیس تک کے سناو میں لگاتار جنتہ سے دلی کو پون راجے درجے کا وائدہ کیا ہے صدام ننطیقی مریندر مہدی جی نے بھی وائدہ کیا تھا کہ ہم چن کر کے آئیں گے تو دلی کو پون راجے دروائیں اور اب یہ جو دلی سرکار کو جو عدکار ملے ہوئے تھے آپ نے وہ بھی چھن لی تو آپ کا کیا پکشے ہے جنتہ کے سامنے آپ چنانو کے سامنے ایک بات بلتے ہیں چنانو جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد آپ پلٹ جاتے ہیں تو جنتہ آپ کا رنگ دیکھتے ہیں وہیں عام آدمی پارٹی کی کچھ کی بھی میں بات کروں تو جنلوک فال جنلوک فال کا نام دیکھر کے پتہ میں آنے والی ایک آندولنج نکل کے آنے والی پارٹی آج جنلوک فال کو بھول گی یہ پون راجے کی درجہ کی بات کرتے ہیں تو جنلوک فال کی بھی کیوں بات کرنا آپ بھول گئے ہیں آپ یہ بتا دیجئے اور یہی عام آدمی پارٹی کی عدکار آپ کی عدکار وہ بھی بارٹی رہنہ پارٹی کارے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ساتھ سالوں میں پاس تھے سن لیجے بیچ میں نہ بولیے میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا تھا جن جن عدکاروں کے آپ بات کر رہے ہیں دوزار تیرہ سے لے کر کے اور دوزار اکیس فروری تک تمام عدکار آپ کے باس وہی عدکار تھے جو شیلہ دکھشیدی اور انگریس کی سرکار کے باس پندرہ سال رہے ہیں لیکن آپ نے تو پہلے دن سے رونا شروع کر دیا کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جارہا ہے ہمارے کوئی کام کرنے سے روکا جارہا ہے تو یہ سپشت ہے کہ آپ ناکامیاب آپ کی سرکار ہے ناکامیاب آپ کی پارٹی ہے ناکامیاب آپ کے مکمی منتری ہیں جو ناچنا جانے آنمن تیڑا کیول پچار کے مادیم سے آپ جنتہ کو گمراہ کرنا جانتے ہیں اور پچار کے مادیم سے جنتہ کو آپ گمراہ کر کے ان کا ووٹ حاصل کر رہے ہیں لیکن حقیقتی ہے کہ جو آپ سکولوں کی بات کر رہے ہیں تو پانسو نیک سکول کا آپ نے وائدہ کیا تھا بہت سکول کا نام بتا دیجئے جو نیا سکول آپ نے بتا دیجئے بہت سارے سکول ہیں جو نیا سکول ہیں جو نیا سکول ہیں کوئی نہیں بہت سکول ہے یہ سب بڑی اچھی چیز ہے ایک میٹک میں یہ پتا ہے ایک میٹک سر سر چلیے سر وقت ختم ہو گیا ایک چیز نہیں وقت ختم ہو گیا ایک اچھے چیز لگی مجھے شوہندو جی نتین جی اور انو جاترے جی کہ جب ڈلی کے مدے پر بات ہوتی ہے نا تو بڑا اچھا بھی لگتا ہے کئی بار کہ کب کون کس پر حملہ کر دے کب کون کس کا بچاؤ کر لے یا پریڈکٹ نہیں کر سکتے یہ چیز مجھے نظر آ رہی تھی جو بڑی اچھی بات ہے اس کو مینٹین رکھئے گا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو نسٹی ایکٹ ہے اس پر لڑائی تھم نہیں رہی ہے اور جس مدے کو لے کرنا ہم آئے تھے کہ بپکش کب ایک جوٹ ہوگا کیسے ایک جوٹ ہوگا کیا نسٹی کے مدے پر ہوگا یا پھر آگے نہیں ہوگا اس پر ابھی تو ایک رائے بنتی نظر نہیں آ رہی ہے بھوشتہ کسی نے دیکھا نہیں ہے راجنیتے میں کچھ بھی اسمبھو نہیں ہے چھوٹ انتظار کرنا پڑے گا خیر آپ تینوں اس چرچہ میرے ساتھ جڑے سر آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا ہم سے بات چیت کرنے کے لیے تو فیلال آج کی چرچہ میں بس اتنا ہی ہے